بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی عرب کے تمام شہروں میں 6 جون 2020 ابتوار کی صبح سے کرفیو ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے سعودی وزیر داخلہ نے ملک کے تمام شہروں میں کرفیو ختم اور معاملات زندگی بحال کرنے کا اعلان کیا ہے سعودی پریس ایجنسی واسپ کے مطابق ہزارت داخلہ نے علامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ 26 مئی کو جاری ہونے والے بیان اور صحیحت کے اداروں کی شفارسات کی روشنی میں سخت حفاظتی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے ملک بھر میں معاملات زندگی بحال کرنے کے امکانات پر غور کرنے کے بعد ایوان شاہی نے چند فیصلے کیے ہیں مکہ مکرمہ کی تقریباً پندرہ سو ساٹھ مساجد اتوار سے کھل جائیں گے اس سے پہلے پورے سعودیہ میں تمام مسجدیں اسو پیس کے مطابق کھول دی گئی تھی لیکن مکہ مکرمہ کی مساجد بند تھی سعودی وزیر داخلہ کے علامیہ کے مطابق 21 جون 2020 کی صبح 6 بجے سے تمام شہروں میں کرفیو ختم کیا جائے گا تمام کاروباری سرگرمیاں بحال کی جائیں گی تاہم حفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جائے گا علامیہ کے مطابق عمرہ اور زیارات معتل رہیں گے اس فیصلے پر وقفے وقفے سے نظرسانی ہوتی رہے گی اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ اس سال حج نہیں ہوگا کیونکہ عمرہ اور زیارات حج اور عمرہ اس میں دونوں آتے ہیں تو یہ ساری امیدیں دھم توڑ گئیں کہ اس سال حج ہوگا انٹرنیشنل پروازیں معتل رہیں گی یعنی کوئی پرواز نہ سعودی عرب آئی گی اور نہ سعودی عرب سے جائے گی اسی طرح سمندری اور زمینی حدود ملک سے باہر آنا جانا تاہ حکم ثانی بن رہے گا وزارت داخلہ کے مطابق اس بات پر تاقید کی جا رہی ہے کہ کرونا وائرس کے انصداد کیلئے اختیت کی جانے والی حفاظتی اور اختیاتی تدابیر کی خلاف فرضی پر مقررہ سزائیں ہوں گی وزارت داخلہ نے تمام شہریوں مقیم پیر ملکیوں اور کرباری طبقے سے حفاظتی تدابیر اور متلکہ محکموں کی طرف سے ہدایات پر عمل کرنے کا کہا ہے وزارت نے کہا ہے کہ تمام ریائشیوں کو چاہیے کہ وہ کرونا وائرس کی اختیاتی تدابیر اور اختیاتی انتظامات پر سختی سے عمل کریں اور اگر عمل نہ کیا گیا تو اس کیلئے سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لے گی امید ہے کہ اچھی لگی ہوگی برائے مربانی ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سسکرائب کریں تاکہ تازہ ترین معلومات آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ